اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو یلو فیشر کا بزنس پلان بتانے والا ہوں اگر آپ یلو فیشر رکھتے ہیں تو آپ یقیناً منافع میں آ سکتے ہیں اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ کوئی رقم ہو لو انویسمنٹ بزنس ہے ایسے آپ اچھا خاصا منافع ایک سیزن کے اندر کما سکتے ہیں تو تقریباً کتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس جسے آپ یلو فیشر میں اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اور کون سا برڈ کہاں سے بائی کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیل دینے والا ہوں تو آپ نے چینل کو کر لینا ہے سبکرائب ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور اس کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس تقریباً ساٹھ سے لے کے اسی ہزار پی ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس ساٹھ سے لے کے اسی ہزار پی ہیں تو آپ یلو فیشر کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یلو فیشر کے آپ نے تقریباً سات جوڑے لگانے ہیں یلو فیشر کا ایک جوڑا تقریباً پینتیسو سے لے کے اٹھتیسو کے درمیان میں آپ کو مل سکتا ہے اٹھتیسو کے بھی آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں جب بھی ہم نے بھرڈ کا سیٹپ لگانا ہے تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ جان لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو کیجز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر وہ رہیں گے پھر آپ کو بریڈنگ بوکس کی ضرورت ہے جس میں انہوں نے ہنڈے دینے ہیں آپ نے ٹیمپریچر بھی منٹین کرنا ہے ان کی خوراک کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے ہمیں کیجز چاہیے کوشش کریں کہ آپ تقریباً سات پیٹ لگائیں اگر آپ کم لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں جو بزنس پلان بتاؤں گا آپ کو وہ تقریباً سات پیٹ ییلو فیشر کا بتاؤں گا کیجز آپ نے لینے ہیں تقریباً سات سے آٹھ کیجز میں آپ کو سوگیسٹ کروں گا کہ بارہ سے تیرہ ہزار کے درمیان میں ہارٹ پوشن کیجز ملتے ہیں مارکٹ سے آپ وہ بائے کر سکتے ہیں اس کے اندر لبرز ایزیلی بریٹ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے تقریباً سات پیٹ لگانے ہیں تو ایک کیج آپ کا ایکسرا رہے گا جو کہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تو قریباً تیرہ ہزار روپے کے آپ نے بائے کرنے ہیں کیجز ٹوٹال انویسمنٹ ہمارے پاس تقریباً ستر ہزار روپے ہے جس میں سے تیرہ ہزار کے ہم نے کیجز بائے کر لی ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے فیشر فیشر آپ نے کہاں سے لینے ہیں یہ آپ مارکٹ سے بھی بائے کر سکتے ہیں تقریباً آپ کو پینتیس سو سے تیس سو کے درمیان میں ملیں گے کوشش یہ ہوگی کہ پینتیس سو سے تیس سو کے درمیان میں ہی اپنا بائیٹ رکھیں اگر اول لائن بائے کریں گے تو اٹھتیس سو تکے سے ضرور مل جائیں گے آپ کو ایک پیر ییلو فیشر کا تقریباً سات پیر لگائیں گے تو اٹھتیس سو کے سات پیر تقریباً بنیں گے چھپیس ہزار چھے سو کے یعنی کہ سائس ہزار کے ہمارے ییلو فیشر ہو گئے اور آٹھ کے جیز ہمارے ہو گئے تیرہ ہزار روپے کے اب آپ کو بریڈنگ بوکس بھی چاہیے جس کے اندر برز ایکز لے کریں گے یہ میں سے بچوں کو پا لیں گے اور بڑھا کریں گے ایک بریڈنگ بوکس آپ کو دھائیس سو سے لے کے ساڑھے تین سو کا مل سکتا ہے میں آپ کو سگیسٹ کروں گا کہ آپ نے جو بریڈنگ بوکس لینا ہے وہ سیکنڈ ہینڈ لینا ہے نیون نہیں لینا اگر آپ سیکنڈ ہینڈ لیں گے تو تب ہی فائدہ ہوگا ایک تقریباً بریڈنگ بوکس دھائیس سو سے ساڑھے تین سو کے درمیان میں مل سکتا ہے فرض کروں گے ہمیں ایک بریڈنگ بوکس ملا ہے ساڑھے تین سو کا تو ہمیں تقریباً آٹھ بوکس چاہیئے آٹھ بوکس آپ کو ساڑھے تین سو کے حساب سے تقریباً تین ہزار روپے کے مل جائیں گے ایسے ان آٹھ بوکس کی پرائز اٹھائیس سو بنتی ہے میں کچھ اضافی کر رہے گا جس لیے بتاتا ہوں کہ اوپن نیچے ہو جاتی ہے پرائز اب ہمارے پاس برڈز بھی ہو گئے جس بھی ہم نے بائے کر لیا ہے آٹھ اور بوکس بھی بائے کر لیا ہے آٹھ اب ہم نے وہ لوکیشن دیکھنی ہے جہاں پر ہم نے برڈز کا سیٹ اپ لگانا ہے بہت سے بائے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم چھت پر سیٹ اپ لگائیں یہاں دوستو آپ سیٹ اپ چھت پر لگا سکتے ہیں مگر ایسی چھت ہو جو کہ کور ہو مکمل طور پر یعنی کہ کھلی ہوئی چھت نہ ہو اگر کھلی ہوئی چھت ہوگی تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ برڈز مر جائے گا جلدی اس لئے کوشش کریں کہ ایسا سیٹ اپ لگائیں جو کہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہو یعنی کہ ایک کمرہ ٹائپ آپ کے پاس ہونے چاہیے ایکسٹرا جہاں پر آپ نے برڈز کا سیٹ اپ لگانا ہے ہمیں ماسٹر کیج کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر برڈز اٹھنا بھی چاہتا ہے اگر سال کے طور پر کیجز سے باہر بھی آ جاتا ہے تو تب بھی وہ باہر نہیں جائے گا اڑ کر نہیں جائے گا وہ اس کمرے کے اندر ہی رہے گا اس کمرے کا تیمپریچر ہم کنٹرول کر لیں گے اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو ہم نے میر کرنا ہوا کہ اس کمرے کا تیمپریچر کیا ہے تقریباً ساڑھے پانچ سور ویگا آپ کو تیمپریچر میٹر ملتا ہے دراز سے بائی کر لیں مارکٹ سے بائی کر لیں اسی پرائس میں مل جاتا ہے وہ آپ بائی کر سکتے ہیں اور ایک ہومیڈیٹی فائر چاہیے کیونکہ ہومیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے برڈز جو ان سے ہیں وہ بریڈ دو چیزوں کے اوپر کرتے ہیں ایک ہومیڈیٹی اور ایک تیمپریچر اگر تیمپریچر نورمل ہوگا اور ہومیڈیٹی بھی صحیح ہوگی تو تو برڈز اچھی بریڈ کریں گے انفرٹیلیٹی نہیں ہوگی باقی سیزن پر بھی ہوتا ہے کہ سیزن کون سا چال رہا ہے سردی ہے گرمی ہے خضاں ہیں بہار ہیں اب ہمارے پاس تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہے اب ہم نے برڈز کو بائی کر کے ان کیجز کے اندر رکھ دیا ہے اس لیکیشن پر سیٹ کر دیا ہے جو برڈز آپ نے بائی کی ہیں ان کی ایج تقریباً 6 سے لے کے 7 ماہ 8 ماہ بھی ہو سکتی ہے جن بائی سے آپ برڈز بائی کر رہی ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کی ایج کیا ہے جو برڈز پیش رہی ہوں گے اس ایج کے اندر آپ کو ملیں گے 6 سے لے کے 8 ماہ کے اندر اب ہمیں برڈز کا کھانا بھی چاہیے ہم نے اس کو بریڈنگ کی طرف لے گا رہنا ہے اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے بھی ہمیں ایک چیزیں چاہیے ہیں تو جو برڈز کا دانہ ہے وہ تقریباً 180 سے لے کے آپ کو ڈائیسوں کے درمیان میں مل سکتا ہے یعنی کہ اچھے سے اچھا دانہ جنس ہے وہ دو سو کا دو سو بیس روپے کا آپ کو مل جاتا ہے سیڈ مکس ہوتی ہے لب برڈز کی سیڈ مکس آپ برڈز کو پروائیڈ کریں وہ ایزی لکھاتے ہیں جو سیڈ مکس ہے وہ تقریباً 180 کے حساب سے اگر آپ لگائیں 6 کلو تو 6 کلو سیڈ مکس آپ کے دو ماہ یا ڈیڈ ماہ نکال سکتی ہے وہ تقریباً آپ کو ہزار روپے کی پڑ جائے گی اس کا ریڈ بھی اوپر نچے ہوتا رہتا ہے اب بھی تو اس کا ریڈ کافی زیادہ ہائی ہے تقریباً ہزار بھی کہ آپ سیڈ بائے کر لیں اب ہمیں سوٹ فوڈ چاہیے تاکہ برڈز کے کیلشیم اور ویٹامنز مکمل ہو جب وہ بریڈ کریں تو ان کے اندر انفرٹیلیٹی کے ایشو نہ آئیں وہ بچوں کو اچھی طریقے سے پالے بچے بڑے کریں ان کی بلڈ لائن مضبوط ہو اس کے لیے ہمیں سوٹ فوڈ چاہیے سوٹ فوڈ کے اندر دندم، کال اچنے، ہارے مونکی دال اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں شامل ہوتی ہیں ہم سبزیوں کو بھی پروائیڈ کرتے ہیں سوٹ فوڈ کے طور پر تو یہ تمام چیزوں کا اگر خرچہ نکالا جائے اگر آپ مہینے کے اندر ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا تین مرتبہ سوٹ فوڈ دیتے ہیں تو اس کا ہم خرچہ نکال لیں تو ہزار روپے تقریباً اس کا بھی ہم نکال لیتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس برڈز ہو گئے ہیں جو کہ ہم نے بائی کیا 26,600 کے قریباً 27,000 کے اور کیجز ہم نے 13,000 روپے کے بائی کی ہیں اور بوکس بائی کیا ہے تقریباً 3,000 روپے کے ٹمپریچر میٹر ہمیں ملا ہے تقریباً ساڑھے پانچ سو کا خوبی ڈیٹے فائر کی بات کریں تو وہ تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار کے درمیان میں آپ کو مل سکتا ہے تو یہاں پر جو میں پرائیس لگا رہا ہوں وہ تقریباً دو ہزار روپے لگا رہا ہوں سیڈ مکس کی بائی کریں تو وہ تقریباً آپ کو 6,000 روپے کی سورٹ فوڈ کا بھی خرچہ ہزار روپے لگا لیتے ہیں جب ہم ان تمام چیزوں کو ٹوٹل کرتے ہیں تو تقریباً ہمارے پاس 46,600 روپے آتا ہے یعنی کہ 47,000 روپے ہمارا خرچہ ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس ٹوٹل انویسمنٹ ہی تقریباً 70,000 روپے ابھی بھی 23,000 روپے ہمارے پاس بچتے ہیں وہ اپنے سنبھال لینے ہیں وہ آپ کو آگے کام آ سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو فل ٹائم نہ لے کے جائیں پار ٹائم لے کے چلیں کیونکہ اگر آپ پار ٹائم لے کے چلیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا میرے نزلیک ویسے بھی ہم نے صرف اس کو دانہ دینا ہوتا ہے سورٹ فوڈ دینا ہوتا ہے تھوڑی بہتی منت کرنے ہوتا ہے اس کے لئے ہم افتہ اتوار رکھ سکتے ہیں یا صرف اتوار رکھ لیں صفائی وغیرہ کے لئے ابھی ہم ان کے بریڈنگ کی طرف چلتے ہیں کہ کب بریڈنگ کریں گے سیزن کیا ہوتا ہے کتنے انڈے دیں گے پھر پروفٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو دوستو اس کا جو سیزن شروع ہوتا ہے وہ تقریباً اکتوبر سے شروع ہو جاتا ہے تو دوستو جو لورز ہیں ان کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ تقریباً اگست سے شروع ہو جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر پچھلے کچھ سالوں سے موسم کافی زیادہ چینج ہو رہا ہے بعض اوقات اگست میں بھی کافی زیادہ درمی ہوتی ہے تو اس لئے کہ یہاں پر میں نے اس کا جو بریڈنگ سیزن لگایا ہے وہ تقریباً سیپتمبر سے لے کے اپرل تک لگایا ہے سیپتمبر سے یہ بریڈنگ آپ ان کو پروائیڈ کریں بوکس تو بریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ تو آپ نے ان کو بریڈنگ بوکس لگانے ہیں اگست کے اندر جیسے ہی ان برڈز کے پیر بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو اگست کے اندر بریڈنگ بوکس لگا دینے ہے لوف برڈ کے اندر میل اور فیمل کی پہشان کیسے کرتے ہیں اس کے اپر آپ کو مکمل ویڈیو میں نے بنا کے لیے کیونکہ بہت آسان ہے ویڈاوٹ ڈیئر نے تو آپ کو لنک ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو معلوم ہوا کہ کون سا برڈ کا پیر لگا ہوا ہے کون سا برڈ کا پیر نہیں لگا ہوا جب آپ ان کو اگست کے اندر بریڈنگ بوکس پروائیڈ کریں گے تو تقریبا سبتمبر کے اندر یہ بریڈنگ کرنا سٹارٹ کریں گے سبتمبر سے لے کے اپرل تک تقریبا سات مہینے بندے ہیں تو سات مہینے یہ بریڈ کرتے ہیں ان سات مہینوں کے اندر اگر آپ ان کی اچھی کیئر کرتے ہیں تو یہ تقریباً تین مرتبہ بریڈ کر سکتی ہیں یعنی کہ ایک بار انڈے دیں گے بچے نکلیں گے ان بچوں کو پا لیں گے پھر دوبارہ بریڈ کریں گے دوبارہ بچے پا لیں گے پھر تیسری بار بچے پا لیں گے یعنی کہ تین کلچ یہ نکال سکتے ہیں اگر ایک کلچ کی بات کریں تو ایک کلچ کے اندر تقریباً تین سے لے کے چار انڈے یہ دیتے ہیں ان میں سے چکس کی پروڈکشن ہوتی ہے دو سے تین ان کے اگر چار چکس دیئے ہیں تو تین میں سے بچے نگلتے ہیں پہلی مرتبہ جو بریڈ کرتے ہیں نا برڈ وہ تقریباً تین یا دو ایکز لے کرتے ہیں یہ میں سے ایک میں سے بچہ نگلتا ہے دو میں سے بچہ نگل جاتا ہے بعض اوقات کیونکہ پہلی جو بریڈ ہوتی ہے نا اس کو کافی دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کافی پروبلمز ہوتی ہیں لیکن نیکس بریڈ بہت اچھی آتی ہے آپ لوگوں کی تو ایک کلچ کے اندر تقریباً تین سے چار ایکز کے لے کرتے ہیں ان کی چکس پروڈکشن کی بات کریں تو دو سے تین چکس آپ کو ایزلی پروائیڈ کر دیں گے ایک کلچ کے اندر فرض کر لیں کہ اگر آپ کے برڈ نے ایک کلچ کے اندر تین بچے نکالے ہیں ٹوٹل برڈ تقریباً تھے سات پیرز سات پیر میں سے ہر ایک برڈ تو بریڈ نہیں کرتا سیزن کے اندر وہ بھی ہماری سوچ کے مطابق تو فرض کر لو کہ چھے برڈ نے آپ کے پاس بریڈ کی ہے چھے برڈ سے مراد چھے پیرز ییلو فیشر کے اگر ایک پیر ایک بار بریڈ کر کے تین چکس نکالتا ہے تو آپ کے پاس ٹوٹل پیر کتنے تھے چھے تھے اور ایک پیر نے نکالے ہیں تین چکس جو چھے ضربے تین کرتے ہیں تو ہمارے پاس اٹھارہ بچے ہو جائیں گے ایک کلچ کے اندر اب بھی صرف ایک کلچ کی بات کر رہا ہوں میں ایک کلچ کے اندر اٹھارہ بچے ہو جائیں گے اگر ہم دوسرے کلچ کی بات کریں تو دوسرے کلچ کے اندر اگر وہ بریڈ کرتے ہیں اور تین بچے نکالتے ہیں تو دوسرے کلچ کے اندر بھی اٹھارہ بچے ہو گئے اور تیسرے کلچ کے اندر بھی اٹھارہ بچے ہو گئے تو اسی طرح ہمارے پاس تین کلچ کے اندر یعنی کہ سات مہینے کے اندر سپتمبر سے لے کے اپریل تک ییلو فیشر نے تین بار بریڈ کری جس میں سارے ایک کلچ کے اندر انہوں نے تین تین بچے نکالے اب تین بچوں کو جو بچہ بڑا ہوتا جائے اسے جو ایک کیج ہم نے سپیر کیا تھا نا اس کے اندر آپ رکھتے جائیں ایسا ایسا وہ بڑے بھی ہوں گے وہیں پر تقریباً دو سے تین ماہ کے وہ ہو جائیں گے سات مہینوں کے اندر اندر جو لاس بریڈ ہوگی نا وہ جو بچے ہوں گے وہ تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے لیکن ٹوٹل بچے ہمارے پاس نکالتے ہیں تین کلچ کے اندر ایک کلچ کے اندر 18 چکس دوسرے کے اندر 18 اور تیسرے کے اندر 18 تو یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل جو بچے ہو گئے ہیں وہ تقریباً 54 چکس ہمارے پاس ٹوٹل ہو چکے ہیں سات مہینوں کے اندر ایک سیزن کے اندر تقریباً 54 چکس ہمارے پاس ہو چکے ہیں اب انہی 54 چکس کو ہم نے دو ماہ کے بعد سیل کرنا ہے جس سے ہمیں پروفٹ نکل کر آئے گا اگر کسی بھائی کو بھی کوئی بات نہیں نا سمجھ جائی تو مجھے کومنٹ کر سکتا ہے میں آپ کو کومنٹ میں مقامل طریقہ اچھی طرح اکسپلین کر کے بتا دوں گا پیسے میں نے امیجز کے تھوڑ کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھا سکوں کسی بھی بزنس میں آپ نے پروفٹ لینا ہے نا تو پھر آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ جو پروڈکٹ میں بنا رہا ہوں اس کو میں نے سیل کیسے کرنا ہے کیونکہ آج کل اون لائن ہر ایک چیز سیل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تعداد میں سیل ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم کوشش کریں کہ اون لائن سیل کریں نہیں تو آپ سنڈے برڈ مارکٹ کا بھی رکھ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو اچھی ایوریج مل جائے گی نہیں تو مارکٹ جو لگتی ہیں وہاں پر بھی آپ سیل کر سکتے ہیں یاد کریں کہ آپ نے ایک جو پیر بائی کیا تھا وہ تقریباً اٹھتیس سو روپے کا بائی کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اٹھتیس سو کے ہی سیل کریں یاد آپ تین سو روپیا کم اس سے سیل کروا لے یہتنے کا تو سیل نہیں ہوگا لیکن صرف ہم فرض کر رہے ہیں نا کہ اٹھتیس سو کے اگر بائی کیا ہے تو چھتیس سو سینتیس سو کا بھی ہمارا نکلنا چاہیے دیکھن یہاں پر میں مزید کم کر رہا ہوں تقریباً پینتیس سو روپے کا میں لگا رہا ہوں کہ ایک پیر ہم بائی ایک پیر ہم سیل کر رہے ہیں تقریباً پینتیس سو روپے کا اگر ہم ایک پیر پینتیس سو روپے کا کرتے ہیں نا تو ایک بڑ کتنے کا ہوگا پیر کے اندر تو دو بڑ آ جاتے ہیں نا میل اور فیمیل ٹھیک ہو گیا ایک چک کی بات کرو سنگل پیس کی وہ تقریباً ستارہ سو پچاس سو روپے کا بنے گا آپ کا لیکن یہاں پر بھی میں مزید پچاس روپے کم کر رہا ہوں ٹھیک ہے ستارہ سو کا لگا رہا ہوں سرس کریں کہ آپ نے ستارہ سو روپے جو ان سے ہے نا وہ لگانے ہیں ٹھیک ہے ستارہ سو روپے کے حساب سے اگر آپ ایک پیس سیل کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل پیس کتنے ہیں ففٹی فور ستارہ کو جب میں ضرب دیتا ہوں ففٹی فور کے ساتھ تو یہاں پر میرے پاس جو رقم نکل کر آتی ہے وہ تقریباً اکانوے ہزار آٹھ سو روپے نکل کر آتی ہے یعنی کہ سیزن کے اندر آپ نے بریڈ کروائی چھے پیرز کی ٹوٹل آپ نے سات پیر بھائی کی ہے جن میں سے ہم نے فرض کیا کہ چھے پیرز نے بریڈ کیا انہوں نے بریڈ کی سیزن کے اندر تین کلچ نکالے تین کلچ کے اندر تین بچے رہے جب ٹوٹل ہم نے چھے پیرز کے چکس کرے تو وہ تقریباً ہمارے پاس 54 چکس نکل آئے یعنی کہ 54 بچے ہمارے پاس آگئے ایک بچہ ہم نے سیل کرنا ہے تین تین چار چار ماہ کا کر کے یا پانچ پانچ ماہ کا بھی کر سکے ہیں ایک بچہ ہمارے پاس نکلا ہے وہ تقریباً ستارہ سو روپے کا نکل ہے اور اگر ہم 54 چکس کو سیل کریں ستارہ سو کے حساب سے تو ہمارے پاس ٹوٹل پروفیٹ آتا ہے اکانوے ہزار آٹھ سو اس میں سے آپ نے اکانوے ہزار آٹھ سو میں سے اپنا وہ خرچہ جو آپ نے اس کے اوپر انویسمنٹ کی تھی تقریباً سنتالیس ہزار روپے آپ نے اس کے اوپر انویسمنٹ کی تھی تو یہاں پر جب ہم اس کو اکانوے ہزار آٹھ سو میں سے ہمارا سنتالیس ہزار روپے مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو رقم نکل کر آتی ہے وہ تقریباً چورتالیس ہزار آٹھ سو روپے نکل کر آتی ہے ایک سیزن کے اندر یعنی کہ آپ نے ٹوٹل انویسمنٹ رکھی ستر ہزار روپے جس میں سے آپ کا خرچہ آیا وہ تقریباً سنتالیس ہزار روپے آیا اب سنتالیس ہزار روپے آپ انویس کر چکی ہیں جب آپ سنتالیس ہزار روپے انویس کرتے ہیں اور ایک سیزن کے اندر پروفیٹ نکالتے ہیں تو آپ کے پاس پروفیٹ نکل کر آتا ہے اکانوے ہزار آٹھ سو روپے اب ہم نے جو انویسمنٹ کی تھی کل کر آتا ہے چورتالیس ہزار آٹھ سو روپے یار پارٹ ٹائم کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس چورتالیس ہزار آٹھ سو روپے آ رہا ہے نا تو بہت اچھا کاروبار ہے یہ اس کا مطلب اور یہ صرف ایک سال کی بات ہے اگلے سال نہ آپ نے کیجز بائے کرنے ہیں نہ آپ نے بریڈنگ بوکس بائے کرنے ہیں نہ آپ نے برز بائے کرنے ہیں صرف آپ کے پاس خرچائے گا دھانے کا یا سوٹ فوڈ کا وہ ہزار دو ہزار ہوگا تو سوچ لیں خودی کہ آپ کے پاس ایک لاکھ روپیات آپ کے پاس پروفٹ نکل کر آ سکتا ہے اگر آپ یا فیشر بائے کرتے ہیں ایک بار اس کے پر انمیسمنٹ کر لیتے ہیں اچھی سی لوکیشن دیکھ کر تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ہی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اس سے پہلے بھی جو میں نے بزنس پلان بتائی ہیں بہت سو سمجھ کے بنائے ہیں اور اس کو بھی بہت سو سمجھ کے آپ کے لئے تیار کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو میری حوصلہ افضائی کے لئے کومنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے معلوم ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے اور دوسروں کا بھی بھلا کرنے گوزش کریں آپ اس کو شیئر کریں فیس بک کے اوپر اسٹراغرام کے اوپر ورڈس اپ کے اوپر تاکہ جن کو بڑھ کا شوق ہے اور وہ گھبراتے ہیں کہ ہمیں کون سا بڑھ کہاں سے بائے کرنا ہے کتنی انویسمنٹ کرنے چاہیے کس طرح پروفٹ آئے گا مکمل بزنس پلان جو ان سے ہیں وہ گھبراتے ہیں اس میں وہ بھی ان کو معلوم ہو جائے تو ابھی کے لئے اپنے بھائی رہنچنزیب کو دین جائے سکتا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہو نیکے بان